اسلام علیکم آج ہم سکیچ اپ کے شیڈو اور فارگ ٹول کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ان دونوں کا اپس میں ڈیفرنس کیا ہے اور ان کی 3 ڈی موڈلنگ میں اہمیت کیا ہے اہمیت بہت زیادہ ہے اور سب سے پہلے ہم بیو ٹول میں آئیں گے بیو ٹول میں آکے ہمارے پاس دو آپشن ہیں شیڈوز اینڈ فارگ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے شیڈوز اور فارگ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمیج جو ہے وہ مول ریالیسٹک ہو بڑا بدس قسم کا ایمیج آپ کو نظر آئے تو آپ کیا کریں گے کہ شیڈوز پہ آپ آ جاتے ہیں جب ہم شیڈوز پہ آپ نے کلک کیا ہے تو ہمارے موڈل کے اندر سائے ایڈ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے موڈل کو زیادہ ریالیسٹک بناتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس آپشن کیا ہے فارگ کا وہ ہم ویو میں آئیں گے اور ہم نے فارگ کے آپشن کو بھی آن کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ ہمارے پاس شیڈوز بھی ایڈ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس فارگ بھی ایڈ ہو گئی ہے اور اب ہم ایک ایک آپشن کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ فارگ کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں مکس اپ نہ ہو اب ہمارے پاس شیڈوز ہیں تو شیڈوز ہیں تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں میرے پاس تو یہ رائٹ پہ اوپن ہوئے ہیں آپ اس کو ونڈوز میں جا کر دیفال ٹری میں جا کر یہاں پر اس کے یہ دیں شیڈو اور فاغ یہاں سے آپ اس کو ٹرن آن کر سکتے ہیں صحیح ہے جی؟ تو اب ہی ہم آ جاتے ہیں شیڈوز کی ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ہے آپ اگر آپ اس کے لیفٹ پہ آتے ہیں تو یہ آپ کا مارننگ والا ٹائم ہے اور اگر آپ یہاں سے رائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ رات کے ٹائم کی طرف جا رہے ہیں تو ہم یہاں پر رہیں گے یہاں پر اس کے شیڈوز اچھے آ رہے ہیں اور لائٹ بھی کافی اچھے آ رہی ہے اور دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے ڈیٹ کا ہم یہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں منت وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹھیک ہے نہیں بلکہ یہاں پر ہمارے شیڈوز زیادہ کلیر آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا آپشن آ جاتا ہے لائٹ کا ہم نے دیکھنا ہے کہ لائٹ ہمیں کتنی چاہیے شیڈوز کے دوران لائٹ جتنی زیادہ ہوگی ہمارے شیڈوز اتنی کلیر ہوں گے تو یہاں پر یہ چیز صحیح ہے اور چوتھ اپشن ہمارے پاس ہے ڈارک ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈارکنیس ابھی یہاں پر یہ ہے ابھی اتنا ڈارک صحیح ہے ہم نے اپنی شیڈوز کو سیٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم سن کو بھی استعمال کر سیں اگر آپ کس کو چیک ان کریں گے تو سورج کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شیڈن کے حوالے سے ہمیں اس کی ایسا اچھا بھی ضرورت نہیں ہے اور ڈسپلی یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کس کس ایریا کے اوپر آپ کے جو سائے ہیں جو شیڈوز ہیں وہ نظر آئے اور اس پہ اوپر آ رہا ہے اگر آپ یہ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کے فرنڈز سے جو ہے آپ کے شیڈوز جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں تو ہمیں ریلیسٹکی میں چاہیے اس لیے ہمیں شیڈوز چاہیے ہیں اور آن گراؤنڈ آن گراؤنڈ کا بھی ایسا ہی ہے اگر ہم اٹھا دیں گے تو آن گراؤنڈ سے جو اس کی شیڈ ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہمیں تو چاہیے ہیں تو اس لیے ہم اس کو چیک ان کر لیتے ہیں اور یہ ہو گیا ہمارے پاس شیڈنگ کے حوالے سے اور دوسرا جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے ہمارے پاس fog کا تو fog میں ہم آ جاتے ہیں تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں fog میں آتے ہیں تو shadows کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب ہمارے پاس صرف fog آ گیا تو fog ہمارے پاس نیچے option دیا ہے ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک 100% پہ ہے اور ایک 0% پہ ہے اگر ہم اس کو 0% کو لیفٹ پہ لے کے جاتے ہیں یہ ہم لیفٹ پہ لے کے آ رہے ہیں لیفٹ پہ لے کے آ رہے ہیں تو کیمرہ کی طرف اس کا view ہے تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے مطلب اس میں fog زیادہ ایڈ ہو رہی ہے ہم اس کو رائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ clear ہو رہا ہے مطلب fog ہمارے کیمرہ سے ہٹ رہی ہے اور دوسرا ہمارے پاس اپشن ہے 100% کا اگر اس کو ہم لیفٹ پہ لے کے آتے ہیں تو اس میں کیمرہ کے سامنے fog زیادہ ایڈ ہو رہی ہے اور اس کا اگر ہم لیفٹ پہ لے کے جائیں گے تو جو fog ہے وہ کیمرہ سے پرے ہٹ جائے گی تو ہمیں realistic image کے لیے ہلکی سی fog ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہلکا سا پیچھے لے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس fog ایڈ ہو گئی ہے اور اب جو ہمارے پاس last option یہ ہے کہ ہم اس میں جو fog ہے اس کا جو background color ہے اب ہم اس کو بھی اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس یہ ہم color choose کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہلکا سا blueish کی طرف آتا ہے یہ اس کا ہلکا سا up کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے fog کا color بھی change ہو گیا ٹھیک ہے جی تو امید کرتے ہیں آپ کو shadows اور fog کا detail سمجھ آ گیا ہوگا thank you so much ملتے ہیں ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں